دیکھیں ایک ویڈیو کلیپ ہے صرف ایک دو سیکنڈ کا آپ سنیے اب اس کے بعد پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں جو یہاں پر بڑے بڑے علماء جو حدرس چبار ہے نا وہ کرا پھون کا کہ بھٹکا بھی ہے کہ جائیہ تو سب جائی چھا وہ سب مسلمان نہ ہے اگر کہاں کہ آدمی سب مسلمان نہ ہے اب نہ بولی چھا تو سب ہو بھائی ہو رے کم سے کم یہ ہو تو بولا ہا ہے کی نہیں اب دیکھئے سننا مائک میں جی اسلام علی جی ابھی اللہ فجی صاحب ہو رہے ہیں جی 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 کلاب کا نیپالو پرگام میں شرطہ جنگ جی تو وہ زاہیدیوں کا پرگام ہے اور علماء صاحب کا فتوہ بھی زاہیدیوں پر ہے علماء صاحب کے صاحب زادے کا بھی ہے اب دیکھئے آپ بس یہاں پر صرف ایک بات اس جلسے میں حبیب اللہ فجی صاحب ایشان ساکر صاحب جو آ رہا ہے نا تو وہ کراب بھٹکا بھی ہے کہ جس جلسے میں آپ جا رہے ہیں وہاں پر نہیں جائیے کہا کیوں بولے وہ زاہیدی کا زلسہ ہے زاہیدی منس علی پٹی میں اپنا ملک نیپال کے سب سے سروہ پر تھم پہلا عالم دین جس نے اپنے گھر سے بیتن نہیں لیا جس نے اپنے گھر سے تعلیم دیا ہے اتنے علماء در علماء پیدا کیے ہیں اس کا نام زاہیدی ملت ہے اللہ و اکبر یا رسول اللہ تو یہاں کے لوگ یہاں کے لوگ زاہیدی ملت کے چاہنے والے ہیں اور یہ بولا کون ہے زاہیدی ملت کے چیلا چیلا کا چیلا یہ زاہیدی ملت ہمرا سب کے مسلم دھرم گروہ کے اعتبار سے سب سے پہلا گروہ اے نیپال کے لئے ترائی بیلٹ میں یادی کوئی ہے تو ان کی سمادھی علی پٹی میں ہے جس کا نام زاہیدی ملت ہے تو اب ان کے بارے میں کہا رہا ہے کہ یہ لوگ ان کے چاہنے والے ہیں انیائی ہیں کہ آپ ان کے جلسے میں نہیں جائیے وہ مسلمان نہیں ہے تو میں کہتا ہوں جس ماں کے لان نے بھون کیا ہے اگر تو باپ کا جائز اولاد ہے تو آٹکرا ہم سے اگر تو باپ کے جائز اولاد ہے اپنے ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے تو اپنے باپ کا سہی نطفے کا پیداوار ہے جو حرامی ہوگا جو کمینہ ہوگا جس ماں کے لان میں تھاتی ہے اور تو کیا بات کرے گا وہ کمینے کی اولاد اگر اس طرح کی بات نہیں کرتا تو ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے اور وہ کہتا ہے کہ جلسے میں خلاب یہ ہم کھلاب بولی چی یہ ہمارے پاس پرمان ہے کی نہ ہے تین دن پہلے پھون کر آئی آئی میں جلسہ میں جب مولی صاحب سے ابھی چینا وہ کرا سب کے بھٹکا بھی ہے نہ آبا نہ آبا لیکن ہے نہیں لیکن اس کو پتا ہی نہیں ہے تمہارے جیسا کتنا کتنا حرام خور بیمان دلال گدار دین کا دشمن اللہ حضرت کا گدار تم جیسا کتنا دائیں بائیں گھنٹا پھرتا ہے زاہد ملت کا چاہنے والا اور زاہد ملت سے عقیدت رکھنے والا وہ کل بھی اللہ حضرت کا سچی سپا سالار تھا اور آج بھی ہے اور قیامت کے صبح تک رہے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رسولِ عظم کونفرنس مسلکِ عالی حضرت فیضانِ حضور زاہدِ ملت حیط اللہ مام مشاہد رزا چطر ویدی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس میں ایک بات اور ہے اہاں سب کے ہم ٹھیٹھی میں بتا دے چھی اے بات پتن کا ہنگامہ بھیلی تو پنچے تھی جی بھیلی نہ تو جنا اپنا سب کے سماجیں مکھیا سرپنچ ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے تو وہ ہنے علمی دنیا کے تبار سے بڑے بڑے مہاتمہ بدوان انڈیا سے آئے تھے ہے نہیں جس کو کہتے ہیں فیصل بولٹ مہدیسِ کبیر اللہ مہ مفتی مطیب الرحمان صاحب کی بلا تو اوصف فیصلہ کہلے ہی تو وہ لوگ تو ایسی بات نہیں کہیں صرف نیچ دکھانے کے لیے جبکہ پتا ہے شیرے نیپال صاحب کے ماہ کنھما کے ہائی ہے نہیں تو اس کنھما کے مدرسے کا جو محتمیم ہیں وہ دے بندی ہے بھائی جان ہم کسی کے بیرود میں نہیں کہا رہے ہیں ایک بات پر بات دیکھنے دے رہے ہیں تو وہ کرمائی اپنے دے بندی ہے کنہاں دے رہا بیٹھ کیا کہتے ہیں ڈٹھڑا کہتے ہیں آئے تو جے کریں اپنے چھے دے تو وہ کریں اپن چھے دے زمد میں نہ بھیجے ہمرا سب کے ماں باپ ڈانہ ڈن سننی ہے جس کے ماں دھگلی ہے اس کا اولاد تو دھگلا ہی نہ ہوگا کھیت میں ہر جوتی طرح ہے باپ میرے کے لیے تو وہ کرمجار لگے لے ہے جندہ ثبوت ہے باپ 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 باپ